اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں نے اپنی کچن میں چوکلٹ ساوس بنایا ہے چوکلٹ سیرپ بہت ساری ڈیزرٹس سوئی ڈشیز میں استعمال ہوتا ہے چوکلٹ کیک ڈونرز اور مختلف قسم کی چوکلٹ بنانے میں جو کہ مجھے بنانی تو تھی تو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے جس ٹرک سے بنایا ہے اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا میری تمام سٹیپ کو غور سے دیکھنا ہوگا اور فالو کرنا ہوگا تب ہی آپ کا چوکلٹ ساوس بھی اسی طرح سے بن کر ریڈی ہوں گا تو چلیے جی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے ایک فریکٹ پیل لے لیں گے اور اس میں ہم پہلے تمام انگریڈنٹس مکس کریں گے ایک کب فریش ملک لیا ہے پیکٹ کا دودھ نہیں لینا ہے فریش ملک ہی لینا ہے اس میں اور سکس ٹیبل سپون میں نے چینی کے لیے ہے اور ابھی بلکل چولا نہیں جل رہا ہے یہ یاد رکھئے گا بلکل تمام انگریڈنٹس کو بغیر گرم کیے ہم نے پہلے مکس کر دینا ہے تاکہ تمام لامز بغیرہ نہ بنیں اور گھٹلیاں نہ بنیں ٹو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے کان فلول لیا ہے تمام انگریڈنٹس کو پہلے چولے کے بغیر مکس کریں گے ہم لوگ کوکو پاوڈر لیا ہے ابھی ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے بس یہی انگریڈنٹس جاتے ہیں اس کے اندر بہت ہی مزیدار سا بہت ہی اچھا سا سوس بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کو مکس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں جو گھٹلیاں لنس بن جاتے ہیں وہ ہم نے دھیان رکھنا ہے تو چمچ سے نہیں اب میں نے اسپیکٹ کی ہویا اس سے بہت اچھا سا مکس ہو جاتا ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ہر سٹیپ کو فالو کرنا ہے آپ کا چکلٹ سیرپ بھی یقین مانے اس سے بھی بہتر تیار ہوگا اگر آپ نے ہر سٹیپ کو فالو کیا یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لینا اس کو دبا دبا کے اس کا تمام لبز نکالی اب اس میں ہم نے فلیم آن کر دیا اور ہم اس کو پکائیں گے تب تک جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے ہمارا متروبہ یا ریکوارڈ جب اس کی تھکنس ہو جائے گی گاڑا پا نہ آ جائے گا تو ہم اس کو پھر چولے سے اتار لیں گے پھر یہ ریڈی ہو جائے گا پھر میں اس کا فائنل لوگ آپ کو دکھاؤں گی اور اس کی آنچ میڈیم ہی رکھنی ہے کیونکہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے کیونکہ ایک دم سے گاڑا ہوتا ہے تو لمز بننا شروع ہو جاتے یہ بھیان رکھنا ہے آپ نے مستقل چمبہ چھلاتے رہنا ہے کیپ اسٹرین دس پیکچولا اور دبا دبا کے اس کے لحظ بھی نکالتے جائیں دیکھیں یہ بہت اچھا سی گرم ہو گیا ہے پگ کو کورا یہ کہ اس میں اب لنبی بننے لگے ہیں تو ساتھ ساتھ فرینک ٹائن کو بھی ساف کرتے جائیں سپیکچولا سے سپیکچولا یوز کیجئے بہت اچھا پرزلٹ آتا ہے بہت اچھا سٹرینگ ہو جاتا ہے گاڑا ہونا شروع گیا ہے یہ اب بہت دلی سے یہ گاڑا ہوگا اس بات کا دھیان رکھے گا کہ جیسے ہمیں لگے گا کہ ہمارا ریکوائرڈ ٹھیکنس آگئی ہے تو ہم فرین کو آف کرتے ہیں ساتھ ساتھ لمز بھی نکالتے جائیں تھوڑی محنت کا کام ہے لیکن جب ریزلٹ دیکھیں گے تو بہت ہی محنت کچھ نہیں لگے گی اس کے آگے بہت ہی اچھا بہت ہی مزیدار سا چوکلیٹ ساست بن کر تیار ہوگا یہ دیکھیں اس کی تھکنس آنا شروع ہو گئی ہے ابھی یہ مزید تھوڑا سا ہمار پکائیں گے کیونکہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو اور گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس بات کا تھوڑا دھیان میں رکھے گا اس بات کو تھوڑی ذہن میں رکھے گا یہ دیکھیں اب اس میں بہت زیادہ تھکنس آگئی ہے پس تھوڑا سا اور میں نے اس کی لمز نکال لینا ہے تو پھر میں چولے کو آف کر دوں گی لمز نکال دیں ضروری ہیں بہت زیادہ تاکہ ایکوالی بیٹر ہر طرف سے گاڑا لگیں یہ دیکھیں اب یہ ہماری مطلوبہ تھکنس آ چکی ہے اب میں نے فیم آف کر دیا اب اس کو دیش آؤٹ کر کے فائنا لگ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ریڈی ہے ہمارا چوکلیٹ ساوس چوکلیٹ سیرپ ڈیکوڑیٹ کریں کیک کو ڈونٹس کو چوکلیٹس کو اور مختلف قسم کے ڈیزرٹس سویٹ ڈیشز کو اور بہت زبردست یہ بن کے تیار ہوا ہے اور اگر ریسی پی پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر دیں چلیل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور مجھے جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی